ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستانیوں کو بہت عرصے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ عرشد ندیم نے نہ صرف اولمپکس کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے بلکہ جیولین تھرو کی کیٹیگری میں قوم کو ملک کو گولڈ بیڈل کا توفہ دیا ہے اور اسے یوم آزادی کا توفہ جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے یقینا یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ حکومتیں وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے سپورٹ کے فروغ کے لیے کھیلوں کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کیا جنہوں نے نظر انداز کیا ان میں اب مقابلہ چل رہا ہے اس حوالے سے کریڈٹ لینے کا اور ایسی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جی عرشد ندیم کو ہم نے موقع دیا ہم نے اسے سپورٹ کیا یہاں تک کہ پنجاب کے سابق وزیرعالہ جناب عثمان بزدار صاحب کی بھی ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو عرشد ندیم کے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے اور اس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اس کا جو گولڈ میڈل ہے اس کا کریڈٹ شاید انہیں جاتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے اور دوسرا اہم ترین موضوع یہ ہے جناب کے سابق کور کمانڈر گجرانوالا لیفٹین جنرل ریٹائرڈ محمد آمر کو متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر کے طور پر تینات کر دیا گیا ہے یہ جو سابق کور کمانڈر ہیں لیفٹین جنرل ریٹائرڈ محمد آمر یہ صدر عاصف زرداری صاحب کے مبینہ طور پر فرنٹ مین ہے اور جب یہ بطور برگیڈیر ان کے ملٹری شکری تھے تو منیر لانڈرنگ میں ان کے سہولتکار کا کردار ادا کرتے رہے اور ان کے ایکاؤنٹ میں زرداری صاحب جو ہیں وہ پیسے منگوایا کرتے تھے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے وہ رپورٹ کب اور کیسے سامنے آئی اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ آج کے شوہ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جناب ارشد ندیم جو میاں چننوں کے چھوٹے سے گاؤں چک نمبر پندرہ ایک سو ایک ایل سے جن کا تعلق ہے ان کے والے صاحب جو ہیں وہ راج وستی کا کام کرتے ہیں اور انتہائی غریب گھرانے سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے اور گاؤں کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اس ارشد ندیم کے مضبوط جسم کی وجہ سے اسے وہاں پہ جتنی اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے انرجی ہے تو اسے وہاں روسی ٹریکٹر کے نام سے بلائے جاتا ہے کیونکہ عام ٹریکٹر کے مقابلے میں روسی ٹریکٹر جو ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ وزن جو ہے وہ ڈھو سکتا ہے تو ارشد ندیم کی جو مالی پوزیشن ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس کے پاس بین الاقوامی میار کی جو ایک بھی جولین نہیں تھی اور جب اس کا تھوڑا سا نام جو ہے وہ اُبھر کے سامنے آیا اور دوزر سولہ میں غالباً گوہاتی میں پہلی بار جو ان کے بھارتی حریف ہیں جن کے ساتھ ابھی بھی علمکس میں ان کا مقابلہ تھا نیرے چوپڑا ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا جس میں انہوں نے سیونٹی ایٹ پوائنٹ تھری تھری میٹر کی جو تھوہ ہے وہ پھینکی تو اس کے بعد ایک جو جولین ہے آلوی میار کی وہ انہیں ارینج کر کے دے دی گئی حالانکہ یہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی کوئی ساتھ آٹھ لاکھ روپے کا اس پر خرچہ ہے لیکن پاکستان کا سپورٹ سپورڈ پاکستان کی اولمپکس اسوسییشن جو ہے وہ اتنا بھی خرچہ کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھی اور ابھی اولمپکس مقابلے سے پہلے بھی پتا چلا تھا کہ ان کے پاس جو اکلوتی ایک آلوی میار کی جو جولین ہے وہ بھی خراب ہو گئی تھی اور یہ بڑا جو ہے سینسٹیو میٹرو ہوتا ہے بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو جولین ہے اسے آپ نے کس اینگل سے پھینکنا ہے تھوڑا سا اس کا رخ تبدیل ہو جائے تھوڑا سا وہ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ مطلوبہ حدف تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی اور آپ جو ہے وہ مقابلہ ہار سکتے ہیں تو آپ کے پاس آلوی میار کی جو جولین ہے وہ ہونا وہ جو نیزہ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ جہاں وہ پریٹس کر سکیں اور اولمپک میں جو ارشن عدیم کے جو بھارتی حریف تھے کھراری نیرے چوپڑا جو ہے ان کے باتے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ون سیونٹی سیون ایک سو ستتر عالمی میار کی جولین جو ہے وہ دستیاب تھی اور ارشن عدیم کے پاس صرف ایک تھی اور وہ بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو یہ جو نوجوان ہے بے سرو سمانی کے عالم میں اس نے حالات کا بھی مقابلہ کیا اور وہ کوئی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کی وہ آگے جو ہے وہ بڑھتا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اور کسی کو نہیں جاتا ارشن عدیم اور اس کی فیملی کو جاتا ہے جنہوں نے نامسائد حالات کے باوجود اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا اور ارشن عدیم کو تو لامحالہ جو ہے وہ یہ کریڈٹ جاتا ہی ہے اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اس کا اندازہ آپ مول لگائیں کہ انیس سو بہتر میں آخری بار پاکستان نے اولیمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا کوئی بتیس سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان گولڈ میڈل جیتنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ جو ہے وہ لگائیں کہ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے ارشن عدیم نے صرف گولڈ میڈلی نے جیتا بلکہ انہوں نے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر کی تھروپ پھینک کے انہوں نے اولیمپکس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ پور ڈالا ہے اچھا اس میں جو سب سے افسوسنات بات ہے کہ اتنی بڑی جو خوشی کی خبر ہے اسے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں جو دولی شاہ کچھ ہوئے جو ہر معاملے پہ سیاست گسرینے کی کوشش کرتے ہیں ہر معاملے پہ جو ہے وہ سیاست کرنے کی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے جنہیں یہ ہر معاملے پہ سیاست کرنے کی جو ہے وہ لط لگی ہوئی ہے اچھا وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں مثلا یہ کہ جی دیکھیں ارشن عدیم اگر چاہتا تو ترانوے میٹر کی تھروپی پھینک سکتا تھا لیکن اس نے بانوے میٹر کی تھروپ پھینک کے دل جلانا جو ہے وہ مناسس سمجھا اور نائنٹی ٹو کا جو ورلڈ کپ ہے اس کی ارشن عدیم نے جو ہے وہ یاد دلا دے حالانکہ ان اہمکوں کو یہ اندازہ نہیں ہے ان اکل کے اندھوں کو اس بات کا یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیون کا مطلب جو ہے وہ نائنٹی تھری ہوتا ہے اس کو آپ نائنٹی ٹو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے اور یہ باتیں کرنے کی اس پوکے پہ جو ہے وہ کیا ضرورت ہے میں یہ سمجھنے کے قصر ہوں کیونکہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کا کسی اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ بلکل نہیں کیا جاتا بانوے بلکل پاکستان کے کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور بڑا کارنامہ تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے وجہ سے عمران خان جو ہے وہ قومی ہیرو بنے لیکن وہ عمران خان صاحب کا اکلوتا کارنامہ نہیں تھا ان کی اکیلی کی کامیابی نہیں تھی بلکہ گیارہ کھلاڑی جو تھے ان کی مجبوری کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان کو وہ کامیابی ملی جبکہ یہ جو گولڈ میٹل آیا ہے یہ اکیلے ارشد ندیم کی جو کوشش ہے وہ کارفرما ہے اس کا کریڈٹ صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ سیاسی جماعتیں میں ہیں سیاستدان جو ہے وہ بھی اس پہ لڑ رہے ہیں اور اس پہ کریڈٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے پرانی ویڈیوز یہ ہیں وہ نکال کے ڈالی جا رہی ہیں اگر کسی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سنیں کئی ویڈیوز جو ہیں ارشد ندیم کی موجود ہیں جس میں وہ وزیراعلا پنجاب جو اب پاکستان کے وزیراعظم ہیں شہباز شریف صاحب ان کی وہ تعریف کر رہا ہے اگر کسی کو کریڈٹ کو تھوڑا بہت چاہتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہی ہو سکتے ہیں لیکن تلق حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے جو ٹیلنٹڈ نوجوان کئی موجود ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا اس لیے موقع نہیں ملتا کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو لا کے جو ہے وہ بٹھا جاتا ہے خواہ وہ اولمپکس اسوسییشن کی سربراہی ہو یا اور کئی شبہ جاتا ہوں آگے چل کے جو ہے وہ ہم اس پہ بات کریں گے اور میں آپ کو جو بتاؤں گا کہ ایک اور جو جرنیل ہیں انہیں ماشاءاللہ سے جو بے روزگار جرنیل تھے انہیں نوکری جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو وہ تفصیل بھی جو ہے وہ میں آپ میں ساتھ رکھتا ہوں لیکن میرے خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی ہی افسوسناک ہیں بجائے اس کے کہ خوشی کے اس موقع پہ قوم کو متحد کیا جائے لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کچھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اچھا تو جناب لیفٹین جنرل ریٹائرڈ محمد آمیر جو گجرہ والا کے سابق کور کمانڈر ہیں اور جو موجودہ صدر ملکہ جناب عاصف سرداری صاحب کے کارے خاص سمجھی جاتے ہیں ان کے فرنٹ مین جو ہے وہ خیال کیا جاتے ہیں اور جب نومبر میں جنرل کمر باجبہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ نئے سپاس علاق کی تیناتی کا مرحلہ در پیش تھا تو جناب عاصف سرداری صاحب نے کوئی لگی لکھنی رکھے بغیر کھلم کھلا ان کی حمایت کی تھی اور ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تھا ہاں البتہ وہ آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بن سکے تھے تو لیفٹین جنرل ریٹائرڈ محمد آمیر کو متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کا صفیر جو ہے وہ نامدد کر دیا گیا ہے اس سے پہلے شاید کل یا پرسوں ایک نوٹفکیشن سامنے آیا تھا اور پتا چلا تھا کہ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ معظم اجاز شاہ کو نیشنل ٹکنالوجی کونسل کا چیر پرسن تینات کر دیا گیا ہے تو جس تواتر کے ساتھ جناب شہباز شریف صاحب کی موجودہ حکومت ہو یا اس سے پچھلیا جو پی ڈی ایم کا دور تھا جس تواتر کے ساتھ جس تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جرنیلوں کو اہم عودوں پر تینات کیا جا رہا ہے تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں تو فریڈم فائٹرز کے لیے کوئی تیس فیصد کوٹا جو ہے وہ مختص تھا لیکن پاکستان میں آہ اگرچہ اس والے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے اگرچہ اس والے سے کوئی کوٹا باقاعدہ بازابطہ طور پر مقرر نہیں کیا گیا لیکن بازابطہ طور پر شاید یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ جتنے بھی اہم منصب ہیں جتنے بھی عالی عہدے ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے ہی جو ہے وہ مختص ہیں تو اس کا اس طرح کی اقدامات آپ کریں گے اور اس طرح بندرباٹ آپ کریں گے تو ظاہر ہے اس سے پھر نوجوان نسل جو ہے وہ مایوس ہوگی اور جی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بنگلہ دیش جیسے حالات یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ اس طرح اگر کرتے چلے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن یہاں کا نوجوان جو ہے وہ بھی مجبور ہو کے اٹھے گا آپ کے خلاف اور اس طرح کی کے مناظر جو ہیں وہ یہاں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بہت یہ افسوسناک ہے اور بالخصوص یہ جو کورٹ کمانڈر سابق کورٹ کمانڈر گجرہ والا ہیں لفٹین جنرل ریٹائر محمد عامر ابھی انہیں گیارہ ماہ ہوئے تھے ریٹائر ہوئے اور ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد تک جو ہے وہ آپ کوئی عدہ نہیں لے سکتے کوئی نوکری نہیں کر سکتے اور نوکری تو کجا اور ان کو جو ہے وہ اتنے اہم منصف کے جو ہے وہ سفیر بنا کے بیرون ملک جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور بالخصوص بیرون ملک تو آپ بالکل ہی جو ہے وہ نوکری نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے اہم عدے پہ آپ رہے ہوتے ہیں تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو سال کم از کم آپ بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی نوکری جو ہے وہ نہ کریں اس لیے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ معلومات جو ہیں وہ جو حساس معلومات ہیں دفاعی معاملات جو ہیں وہ معاملات افشا جو ہے وہ نہ ہو سکے لیکن جو چاہے آپ کا حسن جو ہے وہ کرشمہ ساز کرے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ محمد آمیر جو کورکمانڈر گجہمالا کی حسیل سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ان کا تو بالخصوص ایک داغدار ماضی بھی ہے اور یہ الزام ان پہ میں نہیں آئید کر رہا بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ساکب نصار صاحب کے دور میں جو ہے وہ جیلی ایکاؤنٹس کا معاملہ منظر عام پہ آئے تھا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک مہنچا اور اس پہ ایک بہت ہائی فائی بڑی عالی سطح کی ایک جی ایٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی جس میں ایجنسیوں کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے میں بتا دیتا ہوں کچھ نام جو ہے کہ کون کون لوگ جی ایٹی کا جو ہے وہ حصہ تھے تو یہ جیلی ایکاؤنٹس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے لیے جو جی ایٹی بنائے گی اس میں ایف آئے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ تھے اس کے علاوہ آئی ایس آئی سے برگیڈیر شاہد پرویز صاحب تھے سیکیورٹی ایکشینج کمیشن آف پاکستان سے محمد افزل تھے نیب سے جو ہے وہ نمان اسلم صاحب تھے اور ایپ بی آر سے جو ہے وہ عمران لطیف صاحب تھے تو یہ جو بڑی عالی سطح کی جے آئی ٹی تھی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروائی اور اس میں بتایا گیا کہ جی اس جے آئی ٹی نے لگ بھگ گیارہ ہزار پانچ سو بینک ایکاؤنٹس تھنگالے جو نو سو چوبیس افراد کے بینک ایکاؤنٹس تھے اور اس کے بعد انہوں نے انتیس جیلی بینک ایکاؤنٹس کی جو ہے وہ بتایا گیا کہ جی ان انتیس جیلی بینک ایکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے رشوت کا پیسہ جو ہے کک بیکس آہ کا پیسہ جو ہے بلیک منی جو ہے آہ وہ اس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اچھا یہ جن ایکاؤنٹس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ جیلی ایکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے منی لانڈنگ کی گئی ہے اس میں ایک ایکاؤنٹ برگیڈیر آہ محمد آمیر صاحب کا بھی تھا جو آہ ملٹری سیکٹری کی حصیت سے آہ صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تینات تھے اور اس میں بتایا گیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پیسے ان کے ایکاؤنٹ میں یعنی آہ محمد آمیر کے ایکاؤنٹ میں جو ہے وہ ملوائے کرتے تھے تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ افواج پاکستان میں آہ اہت صاحب کا بڑا ایک کڑا نظام جو ہے وہ موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقیدہ ایک جی ایٹی جس میں آئی ایس آئی کے اور دیگر ایجنسیوں کے رمہندے بھی جو ہے وہ شامل تھے وہ تحقیقات کرتی ہے وہ رپورٹ سربنٹ کرتی ہے سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آہ برگیڈیر صاحب جو ہیں وہ سہولت کار تھے اور منی لانڈنگ جو ہیں وہ کت کے مرتقب جو ہے وہ پائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برگیڈیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی کاروائی نہیں ہوتی آپ زرداری صاحب کی حوالے سے تو یہ کہتے ہیں ان کو تو متعول کرتے ہیں کہ جی وہ مسٹر ٹین پرسینٹ ہے فلان آپ نے اپنے بندے کے خلاف جو ہے وہ کیا کاروائی کی کاروائی تو کیا کرنی اس برگیڈیر کی میجر جنرل کے رینک میں پرموشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لیفٹیں جنرل بن جاتا ہے اس کے بعد وہ کور کمانڈر جو ہے وہ اسے لگا دیا جاتا ہے اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو اتفاق تھا کہ وہ آرمی چیف نہیں بن سکے ورنہ زرداری صاحب کی تو پوری کوشش تھی کہ انہیں آرمی چیف کے طور پر جو ہے وہ سامنے لائے جائے اگر حافظ آسم منیر صاحب جو ہے وہ درمیان میں نہ آتے تو انہوں نے شاید آرمی چیف جو ہے وہ بن بھی جانا تھا تو یہ جو صورتحال ہے جناب یہ بڑی افسوسناک ہے اور میرا خیال ہے کہ صرف ہماری سیاسی قیادت کوئی نہیں فوجی قیادت کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اصلاح کرنا چاہیے ورنہ پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اب تک یہ اتنا ہی بلال علیہ و جہدہ جی پھر ملکات ہوگی اگر آپ کا ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسائیب کرنے کے بعد بلے گھنٹی ضرور دوپائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کنٹرکیشن ملتے رہیں بہت شکریہ